بچے کہانیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور یہ کہانی بچوں کو سنانے کیلئے ہے تاں کہ وہ سیکھ سکیں گے غریب ہو یا امیر سب کو یکسا عزت دینی چاہیے ورنہ نقصان بھی خوصفہ ہے ایک شہر جس کا نام جگنپور تھا میں ایک صدادہ رہتا تھا جو بہت خوش خال تھا صدادہ بہت اقلماند اور ذہین تھا اور بادشاہ کو اس کی خوبیوں کا علم تھا اسی لئے اس نے اسے ملک کا منتظم علا بنایا ہوا تھا اس کی اقل اور ذہانت کے سبب وہاں کے رایہ بادشاہ سے خوش اور مطمئن تھی جبکہ بادشاہ کو بھی صدادہ خوش لگتا تھا صدادہ ایک ایسا شخص تھا جس سے ہر ایک خوش تھا صدادہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی پر اس نے نا صرف بادشاہ پل کے شہر کے امرہ اور فاضل لوگوں کے ساتھ محل میں کام کرنے والے سب عملے کو بھی مدعو کر رکھا تھا دعوت والے دن شاہی محل کا اقروب امرہ اور شرفہ کے لئے محسوس نشستوں پر جا بیٹھا دعوت کے انتظامیہ نے یہ بات صدادہ کو بتائی تو وہ بہت غصے ہوا اور اسے دعوت سے زبردستی نکال دیا گیا اقروب اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا مگر وہ صدادہ کی خاصیت سے واقع تھا اس لئے بے باستا لیکن دل میں بدلہ لینے کی ترکیب سوچنے لگا ہر ایک دن ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی صبح کے وقت جب بادشاہ کے کمرے میں سپائی کا رہا تھا اور بادشاہ نیم خوابیتا بستر پا لیٹا ہوا تھا تو وہ بڑھ بڑھانے لگا صدادر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بادشاہ اٹھ بیٹھا اور گسے میں حقروب سے پوچھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے حقروب بولا کہ وہ تمام راج جوا کھیلتا رہا ہے اور پتہ نہیں نید میں پوری ناکھونے کی وجہ سے کیا بک گیا ہے پھر حقروب بادشاہ کے پون پڑ گیا اور معافی مانگنے لگا بادشاہ نے اسے معاف تو کر دیا لیکن صدادر کے خلاف ایک گرہ اس کے دل میں پڑ گئی بادشاہ نے صدادر سے تمام احتیارات واپس لے لیے اور محل کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جب صدادر صبح محل آیا تو پہرے داروں نے اس اندر جانے سے روک دیا وہ پریشانی کے عالم میں ابھی وہی کھڑا تھا کہ حقروب آ گیا اس نے پہرے داروں سے کہا کہ یہ بادشاہ کا بڑا خاص تھا یہ لوگوں کو گرفتہ کوا سکتا ہے یا ان کو دربا سے باہر پھنکوا سکتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر مجھے بے عزت کر کے باہر پھنکوا دیا تھا لہذا خوش آ رہو کہیں یہ تمہارے ساتھی میرے جیسا سلوک نہ کریں صدادر سمجھ گیا کہ یہ سب حقروب کی شرارت ہے وہ بہت رنجیتا ہوا اور گھر واپس آ گیا گھر آ کر اس نے حقروب کو دعوت پر بلایا اسے بہت تحفے دیئے اور کہا اس روز والے واقعے میں آپ کو شرفا کی محسوس نشستوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور مجھے مجبورا آپ کو دعوت سے نکالنا پڑا آپ مجھے معاف کر دیں حقروب پہلے ہی توفوں کی وجہ سے بہت خوش تھا اس نے صدادر کو معاف کر دیا وہ صدادر کو یقین تلایا کہ وہ اس کا سابقہ اخدہ بحال کروا دے گا اگلی صبح جب بادشاہ کے کمرے کی سپائی کرنے لگا اور بادشاہ نیو خوابیدہ تھا تو اس نے بڑھ بڑھانا ہیو کر دیا کہ ہمارا بادشاہ کس قدر احمق ہے کہ تحارت ہانے میں بیٹھ کر پھل کھاتا ہے بادشاہ گسے سے اٹھ بیٹھا اور بولا کہ وہ کب تحارت ہانہ میں پھل کھاتا ہے حقروب بادشاہ کے پاؤں میں پڑ گیا اور کہا کہ تمام راز جوا کھینے کی وجہ سے سو نہیں سکا اور پتہ نے نیند میں کیا اول پھول پک گیا اسے ماف کر دیا جائے بادشاہ نے سوچا کہ اس نے کبھی تحارت ہانہ میں پھل نہیں کھائے یہ سراسر جھوٹ ہے یقین ان اس نے صدادر کے مطلق جو باتیں کی وہ بھی جھوٹ ہیں اس نے صدادر کو بلایا اور اس سے بچ لوکی پر مذہبت کی اور بہت سا انام و اکرام دے گا اس کے تمام عہدیں بحال کر دیئے